اور ایک اچھے خبر بھی ہے وہ یہ کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستہ ہونے سے پیٹرل اور ڈیزل کی ایکس ریفائنڈری قیمت میں بھی واضح کمی ہوئی ہے یکم اکتوبر سے پیٹرولی مصنوعات سستی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر وہاب کامران عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولی مصنوعات کی ایکس ریفائنڈی پرائیسز میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ پندرہ روز کے دوران پیٹرول سات روپے چوبیس پیسے فی لیٹر سستہ ہوئے عالمی قیمتوں میں کمی کے تناسب کی حوالے سے اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی سولہ روپے ایکسٹھ پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے ایکس ریفائنڈی پرائیس میں اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے ستاسی پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی ایکس ریفائنڈی پرائیس میں چودہ روپے بیس پیسے فی لیٹر کمی دیکھنے میں آئی ہے لوگوں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ کیا توقع کریں عالمی مارکیڑ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور بدکسمتی سے ہمارے ملک میں اس کے باراکس ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ہم سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں سستہ ہونا چاہیے بالکل جیسے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں سستہ ہونا لیکن ساتھ میں میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری حکومتوں کو صرف اور صرف ایک بات کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف ہمیں ریلیکسیشن دے لوگ پریشان بھی ہیں پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ان کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ ازحاق دار آج جب قیمتوں کا اعلان کریں تو عوام کو کافی ریلیف مل سکے